ہیلو ہیلو ان السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سردیاں تو بہت مزے کی جاری ہیں جب سے 2024 خیر سے آیا ہے سورج تو بہت ہی کام دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریس کیجول کر دینی چاہیے ونٹر ہالیڈیز ٹھیک ہے ٹائم انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے کہ 9.30 ہو گیا سکول ٹائمنگز بچوں کی لیکن پھر بھی 9.30 بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کو صبح 6 بجے اٹھایا ہوا ہے کیونکہ اتنا فاگی ویدر اور بس ان کا بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا اور ظاہری بات ہے ہماری خواتین کا ہم نے لنچ میں آکے دینے ہوتے ہیں اور سب خیر جی بچوں کو صبح 9 بجے ہیں کیونکہ 9.30 کا سکول ہے تو 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ان لوگوں کا سکول ہے بچے چلے گئے تھے اس کے بعد 9.30 تک کیونکہ گیس نے بائی بائی ہو جانا ہوتا ہے ٹاٹا کر دیتی ہے ہمیں گیس تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ سلنڈر کو یوز کرنے کی بجائے جہاں تک ہو سکے چلے میں جلدی سے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کروں اور وہ کھانا اپنا فنش کر کے اسی گیس کے اوپر اور پھر میں فری ہو کے دوسرے کام کروں میرا جی صبح کا سیم بریک فاسٹ ہوتا ہے میں پراتی شراتے نہیں کھاتی میں صرف ایگ لیتی ہوں بریڈ لیتی ہوں ساتھ میں ملکشک لے لیتی ہوں دودھ کا گلاس سیمپل لے لیتی ہوں یا آج کل کیونکہ ونٹر ہے اور پھر چائے لیتی ہوں ادروائز میں چائے کی بھی عادی نہیں ہوں اچھا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا بہت سی مادرز میرے سے ریلیٹ کر پائیں گی اس کو تو میں اپنے لیے می ٹائم کہتی ہوں کہ کوئی بھی گھر میں نہیں ہے ہیلپر بھی ابھی نہیں آئی بھی ہوتی بچے بھی گئے تو وہ می ٹائم ہوتا ہے میری مرضی میں ٹی وی پہ کچھ بھی دیکھوں میری مرضی میں جو بھی کروں خیر جی می ٹائم ہمیں لینا چاہیے ضروری ہے آج ایکچولی جانا تھا ہم نے شاپنگ کے لیے کیونکہ میرے نیفیوں کی شادی ہے it will be in february سو اس کی شاپنگ کرنی تھی ہم اس طرح سے کرتے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایک دن بوائز کی اور ایک دن گرلز کی کیونکہ ہم دو گرلز ہیں گھر میں اور دو بوائز ہیں کیونکہ میرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور میں اور ہسپنٹ تو ہم چار لوگ ہیں جس میں دو بوائز دو گرلز ہو گئے سو ہم ایک دن بوائز کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ان کی شاپنگ پہ اور آئی ٹھنگ وہ تو شاپنگ کا ٹائم ہی کم لگتا ہے اور ایک دن گرلز کا تو یہ میں دو دن کی شاپنگ آپ کو کہیں نہ کہیں دکھا رہی ہوں دو دن جو ہم نے لگائے کہ بیٹی کے کپڑے بھی لیے کچھ ریڈی میڈ لیے کچھ کام والے تھے وہ لے کے ٹیلر کو بھی میں اسی وقت ڈائریکٹ دے کے آگئی تھی وہیں سے پرچیس کر کے کیونکہ ٹیلر بھی وہیں مارکیٹ میں ہی ہے خیر آپ کو پتے بوائز کے کپڑوں کے لیے بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جی ان کے ٹو پیس وغیرہ یا ان کا اگر بلیزر لینے ہے کیونکہ ونٹر ویڈنگ ہے چیز مل جائے اچھی چیز ملے وہ ایک سرفنگ بھی بہت لمبا اور اس میں مزہ بھی آتا ہے کہ جی اچھا کیا ورائیٹی ہے کیونکہ شادیوں کی ڈیفرنٹ شاپنگ کی جاتی ہے تو وہ مزہ آتا ہے دیفرنٹ ورائیٹیاں دیکھ کے اور آپ کو سرف کر کے پوری کی پوری مارکیٹس سو خیر جی ہم نے پہلے بیٹے کی شاپنگ کی اس دوران ظاہری سی بات بچوں کو کوئی بھی شاپ سامنے نظر آ جائے اپی سوٹ لیا والی میں پہ دیفنیٹلی وہ پہنا جاتا ہے سو بہت سارا ڈونڈا ڈیفرنٹ کلرز تھے ریڈ تھے مسترڈ تھے اب آپ کو پتہ ہے ہی از فائف پوائنٹ سکس ایج ہے ابھی سکس کا بھی نہیں ہوئے سو ان کا جی میں نے یہ کلر بھی نہیں لینا تو میں نے یہ کلر بھی نہیں لینا تو یہ اچھا لگ رہا ہے او مائے گاڈ میں تو حیران ہوں ہمیں تو ماں باپ جو پہنا دیتے تھے ہم وہی پہن لیتے تھے اب تو بچے اپنی چھ سال کے بچے بھی اپنی اپینین اور اپنا انپوٹ شو کرتے ہیں کہ یہ کلر اچھا ہے تو یہ کلر اچھا نہیں ہے پھر جی یہ لائٹ سا بلو کلر میں مجھے ٹو پیس ملا کیونکہ ان کے پاپا نے بھی لیا ہے وہ نیوی بلو میں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بچے کے لیے تھوڑا نیوی بلو نہیں جاتے ہیں اسی بلوز کو ہی کیڈر کرتے ہوئے ہم یہ ٹو پیس لے لیتے ہیں ڈیفرنٹ ٹو پیس تھے کیونکہ اس طرح سے ورائٹی تھی میں ٹائے میں نہیں جانا چاہ رہی تھی بچہ ہے اور مجھے اس کا نا جو ویسکوٹ اندر کا ہے اسے ٹری پیس اسے ٹری پیس ویسکوٹ کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگا اوپر بو لگی ہوئی تھی مزے کا سیم پینٹ کے ساتھ اور انشاءاللہ جب میں پہناؤں گی پورا ولاغ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی ویڈنگ کا اور جو جو ڈریسز لے رہی ہوں کس طرح سے لے رہی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے اپنے کیا کیا بنوائے کس طرح سے اکلمندی سے ہم ہاؤس وائفز کو چلنا چاہیے کہ ایکسپنس بھی ہم لیمٹ میں رہیں اور چیز بھی ہماری بہت اچھی آجائے سو آئی ٹنگ دس اس دا کی کہ آپ کس طرح سے خود اچھے بھی لگ سکتے ہو اور اپنے بجٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو نہیں کرنا تو ہم سپینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اکلمندی یہ ہے بینگ او ہاؤس وائف بینگ او مدر کی چیزوں کو بہت بجٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے اچھا یہ دوسرا بلیزر لیا یہ بہت اچھا وول کا بلیزر تھا زبردست تھا اور وہ میں نے سوچا کہ میں نے کمیشل وار لی تھی برات کو وہی پہناؤں گی اور اس کے اوپر وہ بلیزر دے دوں گی خیر یہ دیکھیں یہ ویس کوٹ لی بیوٹیفول سا مجھے یہ کلر لگا بڑا برائٹ سا بلو کلر تھا میندھی کے لیے دو ویس کوٹ لیں ایک وہ بلو والی لی اور ایک یہ آف وائٹ کلر کی لی کیونکہ مائیوں کا فنکشن بھی ہے میندھی کا ہے اور میندھیوں پر آپ کو بھی لگتا ہے اور کیونکہ کورڈ ایریے میں شادی ہے کوئی ایس اچھ نہیں ہے کہ جی ویس کوٹ کے نیچے ہائی نیکس تو پہنی ہی جائیں گی کمیز کے نیچے سو وہ ایشو نہیں ہے اور ہیٹر وغیرہ کا زبردست انتظام ہوگا اس کے بعد جی یہ میں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ کین کین لیا کیونکہ بیٹی کا جو میں نے آرڈر دیا ہے لہنگے کا وہ اس کے نیچے میں نے اس سے کہا کہ آپ سٹچ کر کے دو کیونکہ بچیاں چھٹ چھٹی ہوتی ہیں ان کو سٹچ کیا ہوا کین کین میرا یہ تھا کہ میں ایک سوٹ کے اوپر نہ اس کو سٹچ کرواؤں کیونکہ میں نے خود بھی میندی پہ لہنگا پہننا ہے تو میں نے سیپریٹ لیا کہ میں اس کو نیکس ٹائم بھی یوز کر سکوں کسی فراغ کے نیچے یا کسی بھی اور چیز کے نیچے سو یہ کین کین مجھے ایٹھ ہنڈرڈ کا مل گیا تھا یا ایٹھ ہنڈرڈ کا تھا اچھا یہ بیٹی کی شوپنگ شوپنگ انہوں نے تھوڑی سی اپنی بھی کی یا دیکھیں جھومر لیا کیونکہ بچیاں بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں کرتی ہیں اور وہ خود کہہ رہی تھی کہ ماما میں صرف جھومر لگاؤں گی برات پہ یا میں ٹیکہ لگاؤں گی بہرحال یہ انہوں نے میکس ٹیزن لی پھر دیکھتے ہیں ایٹ ڈی اینڈ آف دا ڈی وہ کس طرح سے ورگ کرتی ہیں ٹیک ہے یہ جھومر آ گیا ٹیکہ شکہ آ گیا اور اس کے بعد بینگلز لیں جی دونوں ہاتھوں کی اور اسی میڈھی کلر کا ہی ڈریس ہے دھانی کلر اس میں ڈریس لیا ہے اچھا یہ اب میں جو آپ کو سوٹ دکھا رہی ہوں یہ ولیمے کے لیے لیا ہے یہ بیٹی کی شاپنگ ابھی میں دکھا رہی ہوں وہی ٹیلر کی شاپ پہ ہی وہی پرچیز کیا وہی ٹیلر کو دیکھیا میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی یہ بہت خوبصورت ہے میں اس کی سٹائلنگ ڈیفرنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ کس سٹائل میں بنوانا چاہ رہی ہوں ایک یہ سوٹ لیا پنگ کلر میں اور کیونکہ میں تھوڑا سا نا اپنا بھی میں نے ایک سوٹ پنگ پہ منگوایا ہے ہم نے کہا کہ ہم ٹویننگ کلر کی ٹویننگ کریں گے ڈریسز کی سیم ٹویننگ نہیں کریں گے سو یہ کلر ٹویننگ ہم نے کرنی تھی اور یہ اس کے ساتھ کا پورا نیچے سوٹ تھا اور اس کے ساتھ اب میں جو لہنگا آرڈر کر کے آئی ہوں بیٹی کی ابھی شاپنگ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دھانی کلر کا لہنگا کپڑا مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے اوپر یہ سارا چھوٹی بوٹی کا کام کیا ہوا تھا یہ چولی کے لیے کپڑا میں نے سلیکٹ کیا یہ جو وائٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے پھر ٹیلر سے کہہ دیا سیم ہی کلر کروا کے دھانی والا اور اس کو پھر سٹیچ کر دے گا چھوٹی چولی کے ساتھ اور یہ دوبٹا میں نے انہیں کہا کہ شاکنگ پنگ کلر میں مجھے دوبٹا چاہیے کیونکہ سارا دھانی تھا لہنگا چولی سیم کلر میں اس کے ساتھ دوبٹا میں نے انہیں کہہ دیا کہ شاکنگ پنگ کلر میں دوبٹا ہمیں کر کے دے دے اور پھر وہ انشاءاللہ جیسے ہی بن کے آئے گا میں آپ سے ضرور اس کی ویڈیوز پکچرز شیئر کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے اچھا کمپلیٹ یہ بن جائے گا اس کے بعد میں آپ سے ان کی پرائز شیئر کروں گی کہ یہ ٹوٹل مجھے کتنی کاسٹ لگی کیونکہ ابھی مجھے بتانا فیزیبل نہیں ہے جب تک ٹیلر سے نہیں آ جاتا چیزیں میں پھر آپ کو کمپلیٹ ویڈیو بتاؤں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں اپنی شاپنگ میں نے کی ہے کہ کیا میں نے کیسے لی چیزیں وہ آپ سے شیئر کروں گی اپنا فیڈبیک ضرور کمنٹس میں دے دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنا خیال رکھے گا